سب دیکھ رہے ہیں اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام چلیں گے چرونی عرفان عمل خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے خان صاحب جو کانفرنس ہو رہی ہے اس وقت اسلام آباد میں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے کوئی پاکستان میں بہتری آئے گی کانفرنس کیا؟ تقریریں ہو رہی ہیں اس میں کوئی ایجنڈا تو ہے نہیں جس سے عام آدمی کوئی انرازہ ہو کر بھی اس کانفرنس سے مطلع اندازہ لگا سکے کہ اس کانفرنس سے کیا رسیہیں دکھ لے گا کیونکہ کوئی ایسا ایجنڈا انہوں نے اعلان نہیں کیا تقریریں آتا رہے ہیں سب اور پاکستان بھی مقصد تو ایسی کانفرنس کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی سر جوڑ کر بیٹھیں اور آپس میں جو باہمی خادی تعاون ہے اس کو مڑھایا جائیں آپس میں ایک دوسرے کی تیجالت زیادہ کھلے کوئی ایسے فیصلے کیے جائیں جس کی وجہ سے دونوں جو ملک ہیں ان کو آپس میں سب کو فائدہ پیدا ہوں اب یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے جس میں اکسادی طور پر جو کمزور ملک ہیں وہ پاکستان ہی ہے یا وہ تھا افرانستان تھا وہ تو آئی نہیں کانفرنس کے اندر سونا انوائٹ کیا جیا تھا اور پاکستان ہے جسی اکسادی طورت باقی سارے ہی ہم سے بہتر ہیں اب بہتر سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے لیے جو اشارہ انڈیا کے وزیر خاجہ نے تقریر کیا ہے اس سے کلیر لکھا ہے کہ بھئی ہر جو اکسادی ترقی ہے ملک کی وہ جریع ہوئی ہے آپ کے امن کے ساتھ اور انتہا پسندی اور ڈیسد گردی جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی ترقی یا کوئی آپس میں بہم بھی تعاون جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا تو انہوں نے کھل کر تو بات نہیں کی لیکن انہوں نے اشارے نہیں ہے کیونکہ ہمارے وزیر آدم صاحب نے بھی جو تقریر کی تھی اس کا انہوں نے افرانستان کا نام لے کے کہا تھا کہ یہ تیسے دردی پھیلا رہا ہے جس کی وجہ سے مسائل کا شکار ہے تو اس کا جواب میں انہوں انہوں نے یہی یا تک کہ بھئی جو انتہا پسندی ہے مرات انہوں کی تھی کہ ملک میں جو انتہا پسندی رائی ہوئی ہے حیل رہی ہے دن بس دن اس روپر آپ کنٹرول کریں تو پھر ہی دنیا کی طرف جو ہے دنیا کا رجحان آپ کی طرف ہوگا دیکھا ہے یہ چاہیے مارک صاحب کی اس تنجیم کو بنے بھی اب دستاندر سال ہو گئے اس کا ماری اس میں دستاندر سال نے انہوں کیا کمایا یا اس سے کیا فائدہ اٹھایا وہ بظاہر ہمیں ایسا کوئی نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ جو اب بھی کٹھے ہوتے ہیں تقریریں کر کے چلے ہی آتے ہیں اب بھی آپ دیکھ لیں کل دوپیر کے بعد ہی کنسل شروع ہوئی ہے اور آج دوپیر کو اس سے ختم ہو جا رہا ہے اس میں سوائے شام کا دنر ایک اٹھا کھا لیا ہے یا آپ اس میں انہوں نے کوئی کسی خاص ایرنڈے پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی تو اس لیے یہ ان کو ایک تنظیم جو ہے ترکی نے بنائی تھی سینٹر یورپین ممالک کے ساتھ سینٹرلیشن ممالک کے ساتھ اس میں بھی زیادہ تر سینٹرلیشن ممالکی ہیں یا چین ہے سینٹرلیشن ممالکی ہیں تو وہ اس قدر ترکی کی ہے اس کے لیے ترکی کو اتنا فائدہ اٹھا ہے ترکی نے تو اس کو ایک بہت بڑی مارکیٹ جو ہے کوپنی چیزوں کے لیے مل گی ترکی کی پروڈکشن ڈبل ہو گئی ہر چیز کی انہوں نے یارتی ماہ دیکھئی ہے کہ کوئی کسٹم ڈیوٹی ترکیس کے مال پہ نہیں ہوگی اور جو مال کی انٹرلیشن مال کی پر منفیکشن ہوگا اس پر ترکی میں کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی اس کا فائدہ یہ دونوں کو پہنچا اور دونوں نے رکھ کے جو ہے وہ کمایا ہے اور ایسی کوئی کیفیت یا مال ہم کس بات کو نہیں ان کی در نہیں دیکھتے پاکستان کے اندر جو یہ چیز کا علاقہ ہو رہا ہے تنظیم کا ہوئی سی ہے چیز ملاوں میں اس کا تو اس لیے بظاہر یہ کوئی ایسا امید میں نہیں رہتا کہ اس سے کوئی بہتر مثال ہے ابھی دو دن پہلے ورلڈ بینک میں ایک ریپورٹ جاری کی ہے ویتنام کے بارے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ گروہ جو ہے وہ اکنومک گروہ وہ ویتنام کے اندر ہے جو سکس پوائنٹ ون ہے وہ کہتا ہے دنیا میں کوئی بھی سکس پوائنٹ ون گروہ کے ساتھ نہیں بڑھا اور سکس ٹونٹی فائیو میں اگلے سال وہ کہتا ہے یہ سکس پوائنٹ فائیو ہو جائیں اور اس کی وجہ سے یہ بتائی ہے کہ جب سے جو پولٹیٹل ٹینشن شروع ہوئی ہے امریکہ اور چائنہ کے درمیان پریٹ کے معاملات میں تو اس کے بعد سے دنیا کا جو ہے انویسمنٹ کا وہ بیتنام کی طرف ہو گیا اور دو سو چھتیس بلین کی جو انویسمنٹ ہے وہ بیتنام میں کی گئی ہے بیتنام یا اس کے جو تھائلینڈ کمبوریا جو ساتھ صاحب کا ملک ہے ان میں پارک کی ہے دو سو اچھتیس بلین کی وہ کہتا ہے انویسمنٹ جائے کی ہے صرف ایپل جو کمپنی ہے اس نے پندرہ بلین ڈالر جو ہے وہ بیتنام میں انویسمنٹ انویسٹ کی ہے جس کی جس سے یہ فائدہ ہوا ہے جو ففٹی پرسٹ ففٹی ایک پرسن آبادی پیسٹی سال سے کم ہے بیتنام کی ان سب کو روزگار ملا ہے بلڈ بینج یہ کہتا ہے کہ بیتنام کی صورت سے حال یہ تھی کہ وہاں بھی صرف دو کلاسیں تھی یا بہت امیر لوگ تھے یا صرف غربت تھی ہم اور ان پانچ حال کے اندر بیتنام کے اندر جو ہے ایک میڈل کلاس سامنے آنی ہے یہ ہوتی ہے ملک کی ترقی ہم تو اس کے زندہ کوئی معایدہ یا ایسا کوئی بینفیٹ ہم ایسی کنفرنسوں کو نہیں دیکھتے ٹوائد کے ٹبئی کٹھے ہو کے تقریریں کر رہے ہیں اور پاکستان اپنے آپ کو مطارق پر آ رہا ہے ان ممالک سے مطارق ہونا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ملک میں امن ہو انتہا پسندی ختم ہو تاکہ انویسٹر جو ہے اس کا روک جا ہے وہ پاکستان کی طرف ہو جب تک پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آئی گی نئی کمپنیاں باہر کی آکے انویسٹ نہیں کریں گی اس حد تک ایسی کانفرنس کا کل سائدہ نہیں ہوگا اور وہ اس حد تک نہیں کریں گی انویسٹر جب تک کہ پاکستان میں پور امن حالات نہیں ہوگئے آپ نے دیکھ لیا ایک چائرہ ہے تو پاکستان میں سیبر کے اندر انویسٹمنٹ کارا تھا اس انویسٹر میں کیا آشر ہوا ہے اب کس کے واپس کرنے کے پیسے نہیں اس انویسٹمنٹ کے اسے اسے پروفٹ کیا کمانا تھا بندے ان کے محفوظ ہی رہے تھے ہر چاند میں انہیں کے بعد دو چار چانیز آپ مار دیتے ہیں تو اس طرف زیادہ توجہ دینے چاہیے یہ بجائے ایسی کانفرنس میں نہیں سمجھتا کہ کانفرنس کو ایسا ریزرٹ دیکھ کر آئے گی جب تک ملک میں جو مجھے بھی انتعا پسند دیا اس کو کنڈول نہیں کیا جاتا ہے خان صاحب پاکستان ہی جو ہمارے لوگ ہیں زمددار لوگ ہیں اسلامباد سے تو بڑے بیان جاری ہو رہے کہ پاکستان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ انہیں مہمان نوازی کا موقع ملا اور یہ کانفرنس یہاں ہو رہی ہے تو وہ کس چیز کی خوشی بنا رہے ہیں یہ سب شہسی بیان ہے نا اصل چیز تو اکسادی فائدہ ہے اسی کوئی بات نہیں کرتا لائٹوں کی بات کرنا یا سڑکیں سجا دینے کی بات کرنا یہ تو کوئی اسے کوئی مشتق بلے ہمیں کو فائدہ تھا نہیں پہنچتا نا یہ تو وقتی ایک اپنی حکومت جو ہے ایسی سوسائیٹی جو پڑے ہی لکھی نہیں ہے ان کو اوپر روپ ڈالنے کے لیے دیکھو جی ہمارے پیسے کتنی دنیا کے لوگ یہاں آ رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں جو لوگ جس کی اس کو سوچتے ہیں کہ ہاں اس کا بینیفٹ کیا ہے وہ ان کو وہ بتمائن ہوں تب تو بات ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھئی ایسی کوئی ایسی بینیفٹ نظر نہیں آتا کوئی ایسی تیارتی معیدہ نہیں ہو رہے آپس میں کوئی نئی ایسی پولیسی سامنے نہیں آ رہی اس کی وجہ سے آپ کہیں سکے کہ ہاں ہم ایک کانسل سے آپ کو سائرہ ہوگا خان صاحب امران خان جیل میں ملاقاتیں بند ہیں اب میڈیا پہ بھی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ جو امران خان کی ٹیم ہے وہ ناکست کار کردگی ان کی ہے کوئی اتنا ان کا اچھا اے اے کارنامہ نہیں ہے اور امران خان کی جو بیگم صاحب کا ہے انگلینڈ میں اس کا بھی ایک آپ نے بیان سنا ہوگا آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امران خان کے لیے مشکلات اور بھی بڑھیں گی جیل میں بیٹھے دیکھیں امران خان کے ساتھ وہی مسئلہ ہے جو باقی دوسری سیاسی پارٹیم کے ساتھ ہے جو انہوں نے متبادل قیادت کوئی پیدا نہیں ہوں صرف ایک ہی بندہ ہے امران خان اس کے بعد سارے جو ہیں وہ دوسرے تیسے درجے کے لیڈر ہیں جبکہ مغربی دنیا کی جمہوریت میں ہر سیاسی پارٹی جو ہے اس کے اندر وہ متبادل قیادت کی فیفر مند نہیں ہوتے وہ اپنے ساتھ ایک متبادل قیادت کھڑی کرتے ہیں پوری ایک ٹیم کھڑی کرتے ہیں جو اس پالیسی کو لے کے چلتی ہے جو اس سیاسی پارٹی کی پالیسی ہو ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ پاکستان کی پالیس میں یہ راہ ہے امران خان نیا بندہ پالیس میں پایدہ اس نے بھی وہی رسطہ اختیار کیا ایک اسی کلام کی ڈگڑی جلتی ہے اب وہ جیل میں ہے تو آپس کے اندر پارٹی کے اندر جو دوسرے درجے کی قیادت ہونی چاہیے وہ سب آپس سے بٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے بات خلاف خلاف بیانبازی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو فیل کر رہی کوشش کر رہے ہیں جس کا نقصان جائے وہ پارٹی کو پہنچ رہا ہے اور جو امران خان کو دبانا چاہتے ہیں ان کو اس کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ یہ تماشاں دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ پارٹی خود بخود ختم ہو رہی ہے ہماری پالیسی ان کے ساتھ کامیاب جا رہی ہے اس لیے آج سے تو امران خان پر پہنگی لگی ہوئی ہے ملاقات وغیرہ پر اس کی وجہ یہ کانفرنس کی کبھی ان کا اکٹ نہ ہو جو جو ڈی چاپ کی طرف مزارے وغیرہ نہ کر سکیں اب یہ کانفرنس کا آج ختم ہو جائے گی تو کل سے سب کچھ کھل جائے تھا تو امران خان کو آنکاتے بھی شروع ہو جائیں گی یہ کوئی ایسا بڑا قدر رہا نہیں ہے حکومت کے پاس اب چونکہ اس کے خلاف ہیں اس لیے انہوں نے اپنے کافی آن جو پھیلا لیا ہے مضبوط کر لیے ہوئے اس لیے اب وہ امران خان کو ایسا طرح سمجھتے نہیں ہیں تو یہ مولانا صاحب بھی راضی ہو گئی ہیں آپ تو وہ کہتے ہیں جی میں بھی جو وہ آئین میں تبدیلی ہے اس میں ایسا لے لوں گا تو پہلے تو بڑا شور پڑا ہوا تھا کہ مولانا صاحب نے بڑا کارنامہ انجام دیا تیکھ مولانا صاحب کا تارنامہ کوئی سے انجام دیا مولانا صاحب میں نے آپ سے تو آپ ہی کی پروگرام میں بات کی تھی کہ مولانا بدلہ دے رہا ہے نون لیگ سے اور پیولز پارٹی سے انتخابات کے بعد ان کو گھاس نہیں ڈالی گئی کیونکہ وہ سیٹیں ہار گئے تھے وہ پشین سے جا کے بچارے جیتے ہیں ان کی پارٹی نے پانچ چیٹیں لیئے تو اس لیے اور ساری تحریک کیوں کہ مولانا کے سر پر شروع کی گئی کی امیار گرار کو ہٹانے کی تمام جلسے وغیرہ امنائیت جو ہے وہ جیئی وائی نے کیے تھے اور جب ان کو حل ملا ہے جب ان کو حکومت بھی لیئے تھی انہوں نے مولانا کو لیسنے کر رہی تو مولانا نے اس کا بدلہ جو ہے ان کو لیا ہے ان کو ذرا ہلایا ہے پرنا مولانا صاحب پڑا اس اسی طرح ہو جائیں گے جزر سے مولانا وہ کچھ ملے گا اور تحریک انصاف کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے نا اب ہے نا آئندہ کو نظر مستقبل قریب میں نظر آتی ہے اس لیے مولانا میں بینفیٹ اٹھانا ہے لوگوں سے لیکن اپنی بات رکھ کے اب وہ جکھاؤں کا اظہار کر رہے ہیں کبھی ایک دفعہ نہ کروا دی اپنی بات کو کس تحریک کو چاہتے تھے پاس ہو میں نے نہیں پاس ہو رہی تھی اب دوسری تحریک جائے اس کے پر مولانا یقینا ساتھ دے دیں گے اور پاس ہو جائے گی یہ تحریک جو بتا ہے تجیہ نگار کے بتا رہے ہیں خان صاحب یہ بتائیے ایک جو لاہور میں واقعہ پیش آیا ہے ایک بچی کا معاملہ ہے پریس کانفرنس میں کہا جا رہا ہے ایسا واقعہ نہیں ہوا لیکل سٹوڈنٹ کہہ رہے کہ ہوا ہے کیا دیکھتے ہیں آپ کے کون ٹھیک بول رہا ہے یہ سب سوشل میڈیا کی وہ ہے ہم آپ کو پتا پاکستان نے موب گٹھا کرنا کوئی بسوہ نہیں رہا ہم اور اسی طرح کوئی افران اڑا جو کوئی بات کا تو کچھ سمجھ واقعہ ہوا کا میں یہ نہیں کہتا لیکن اس کو اتنا بڑا واقعہ بنا جائے نا یہ وہاں کی ایک کلچر بن گیا ہوا ہے پاکستان کا پنجاب کا ہم آپ یہاں بھی دیکھیں کہ جیرونی کے اندر سولہ بارہ تاریخ سے دو بچییں غائب ہیں چولہ سال کے پندرہ سال کی اور اس کوئی اس طرح بڑا ہنگامہ نہیں مانا وہاں پولیس لگی ہوئے ڈھونڈنے کے لیے لوگوں کو سبھی رابطہ تاری ہے جہاں جہاں جاتی تھی جہاں جہاں گئی ہے لیکن کسی نے اس کو یہ بھی مطلب پہنے والوں نے کہا ہے کہ جن کے بندوں کے نام آئے جن کو انہوں نے اخواہ کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اخواہ کروا دیا ہوں تو وہ پولیس تو ان کو بھی انویسٹیگیشن میں شامل کیا ہے لیکن کوئی ایسا ہنگامہ برپا نہیں ہے خان صاحب میں ہر بات کو ہنگامہ بنا دیا جاتا ہے خان صاحب جنرمن پولیس ہے اب ایف آئی کی انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے بات ہم میں آجیں جنرمن پولیس کا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ایک نیتیز کے ساتھ خدمت میں لگی ہوتی ہے ہماری پولیس سے یہ تو آپ کے علم ہیں کیا حالات ہیں پریس کانفرنس کی جا رہی آکے انکواری نہیں کی جا رہی پہلے کوئی اس کا پسا تو کرو اچھی طرح پوری طور پر پریس کانفرنس شروع ہو جاتی ہے ان لوگوں کو بٹھا کے پریس کانفرنس کرنی کرنے کا کیا مقصد ہوتی تھی کیا جلدی ہوتی ہے آج میں کہتا ہے یہ ہمارا پلچاری سیزم میں بن گیا ہے کہ تھوڑی بات کو جتنے پھلا سکتے ہیں اس کو پھلانے شروع کر رہیتے ہیں اس کو بغیر اس کے نتائج پر غور کیے ہوئے کہ بھئی اس کے سوسائیٹی پر چاہ نتائج پر حسب ہوں گے ایک چیز کو لے کے تو فڑا فٹ پارکٹ میں آ کے تو پرسکانز بھی شروع ہو جاتی ہیں مزارے بھی شروع ہو جاتے ہیں مارتھار بھی شروع ہو جاتی ہے ازام ترشے بھی شروع ہو جاتی ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ان پہ درج اور حکومتی کاروائی پلیس کی کاروائی شروع ہو جائے اس کے شروع ہونے جو پہلے پہلے مزارے بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ بات کہاں سے کہاں نگل جاتی ہے خواہ صاحب آخر پر یہ بتائیے ایک اس وقت آپ کے سامنے بھی پوسٹ آئی ہوگی جو نیور سے جاری کی گئی ہے کہ اٹھائیس اکتوبر تک جو احمدی ہیں ان کی جو مساجد ہیں یا جو کبریں ہیں وہاں سے جس طرح اللہ اللہ لکھا ہوا ہے یا بسم اللہ لکھا ہوا ہے یا قرآن کی عیات ہیں ان کو اگر ختم نہ کیا گیا تو ہم خود نکلیں گے چاہتا آپ کے علم میں بھی یہ خبر آئی ہو تو یہاں میں پجاب گورنمنٹ کیا کار رہی تیکھیں یہ خطا تو ہر طرح موجود ہے اور یونیو وقت گزر آئے یہ چیز بڑھ رہی ہے جب سے ٹی ایل پی والے زیادہ بے قابو ہوئے ہیں اور ان کی دیشت پھیلی ہے پنجاہ عمد کے اوپر اس سرکت سے زیادہ کھل کر سامنے آ گئے پہلے ایک کا دکہ واقعات ہوتے تھے اور لیکن اب یہ ہے کہ ہر جگہ ٹی ایل پی زیادہ مطارق ہو گئی ہے اب اس کا مرسد امام جو ہے وہ پنجاب حکومت کوئی کر رہے ہیں اور پنجاب حکومت جو ہے اس طرف سے ابھی تب کوئی تاثمات نہیں ہوتی جس کا نقصان جو ہے وہ اخیر ان کو ایم جی تو چلو آپ منارے جرا دیں گے مسجدوں کو پس مٹا دیں گے کلویں وغیرہ اب تک جہاں بھی مٹائی ہیں لوگ سبر کر گئے ہیں آئندہ بھی اگر ایسے واقعات ہوں گے سبر کے علاوہ کوئی رستہ ہے نہیں ہمارے پاس ابھی تک سوائد میں جو خدا کے ضرور فریعہ داری کریں مجھا نہ تو ہم حکومت سے امید ہے نہ ہمیں وہاں کی عدالتوں سے جو وہاں انصاف کا نظام یہ سوال یہ ہے خانصہ سوال یہ کہ اس کے بعد آرام سے سکون آ جائے گا سب کو اگر فرض کرے ایک کلمہ وہاں سے مٹا دیتے ہیں یہ خود جا کے یا منارے وہ گرا دیتے ہیں تو اس کے بعد آرام سے عوام کی افریت کو اس چیزے کوئی غرض نہیں ہے نہ وہ ان کا ساتھ ہے یہ صرف چند شرپسند مولوی حضرات ہیں یہ شرپسند تنظیمیں ہیں دیکھ دو جو بہت جانا کھل کر ہمارے ساتھ میں آتی ہیں طریقے انصاف ہے یہ طریقے لبیہ کی ہے اب آگئی اس میں شامل ہو گئے گیا ورنہ عام آدمی کو تو اس سے ارائیں یا ناگرائیں کو کوئی فرق نہیں بستا لیکن یہ ہے کہ یہ ان دو کی وجہ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے یہ کہ یہ ہماری تو چھوڑ ہمیں چھوڑ کر حکومت پنجاب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے ملک کا کیا نقصان ہوتا ہے اتنے اتنے واقعات بڑھیں گے اسے سمایہ کاری نہیں ہوگی لوگ آپ کے ملک میں انویسٹ نہیں کریں گے بعض کمپنیاں بڑی بڑی کمپنیاں ان میں شیل بھی شامل ہے وہ اپنے سرمایہ بیٹھ کے پاکستان سے رخصت ہو گئی ہیں پیچھے آبی کے پروگرام میں میں نے وہ اس پڑھ کے سورائی تھی کہ جن جو انویسٹرن کمپنیشن ہوتے چلی ہے ہی میں اس سے تو ظاہر ہے کہ ملک اور کمزور ہوگا اور اپنے ملک کو مطلب ان خطرات سے جو ایسی حدتوں سے جو خطرات ہے اس سے بسانے کے لیے ہی خود پنجاب کو ہوش لینا چاہیے اور ایسے شکروں اور آسر کو روکنا چاہیے بہت شکریہ خان صاحب آپ کا ناظرین ایک طرف ایک کانفرنس ہو رہی ہے دوسری طرف پجاب میں امن نہیں ہے سکون نہیں ہے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا جس طرف ابھی خان صاحب کی ہر بات پہ آپ نے غور کیا کہ وہ یہی کہہ رہے کہ پاکستان میں جب تک جو کاروباری شخصیت نہیں آئیں گے باہر سے پیسہ نہیں لگائیں گے پاکستان کی آلت ٹھیک نہیں ہوں سے اور کوئی بھی بندہ میں ہوں آپ میں کوئی بھی ہے اس وقت تک پیسہ نہیں لگائے گا جب تک اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ ایک محفوظ ملک ہے یہاں پہ کوئی ایسا پرابلم نہ ہو جائے بندہ چندہ مارنا تو پاکستان میں مولی کیس ہے آپ کی علم میں ہے قبضہ کرنا مولی کیس ہے تو جس ملک کی یہ حالت ہو یہ جو میں نے مذہبی بات کی تھی احمدیوں کی اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پر بھی یہ خبر چل رہی ہے چینل کو سبسکرائب پریں جلے رہے ملک کیسے